اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میں اس میں فرائزوں ہیں وہ وائل کروں گی تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک جی وی وز علو میں نے اس میں شامل کر دی ہیں ہمیں اس کے ساتھ اس میں نمک شامل کروں گی اور انہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک میں وائل ہونے دوں گی then اس کے بعد ہم اگلا پروسس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ جی وی وز یہاں پانے میں اوبال آنے لگ گیا ہے اسے تقریباً میں تھوڑا سور کوک کروں گی پھر اس کا پانی ہے وہ نکال دیں گے then اس کو ہم فرائی کریں گے انشاءاللہ جی وی وز یہاں آلو جو ہیں وہ میں نے وائل کر لیے ہیں یہ دیکھیں سورٹ ہو گئے ہیں اب میں ان میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون میں ادب بسم اللہ حجامان الرحیم اور دو ٹیبل سپون ہی میں اس میں کان فلور شامل کروں گی بسم اللہ حجامان الرحیم تھوڑا سا میں اس میں نمک شامل کروں گی نمک میں نے پانی جب وائل کر رہی تھی تب بھی اس میں شامل کیا تھا اس لیے میں اس میں صرف ایک چھٹکی نمک شامل کروں گی اس کے ساتھ میں اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے بلکہ ہاف سے بھی یہ تھوڑی ہی ہیں سرک میچ پاورڈر میں شامل کروں گی بسم اللہ حجامان الرحیم اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی بسم اللہ حجامان الرحیم یہ اچھی طرح سے کوٹ ہو چکے ہیں اب میں نے فرائی کروں گی اور میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے بسم اللہ حجامان الرحیم یہاں جو چیپس ہے وہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے اب اسے پلیٹ میں نکالنے کا ٹائم آ گیا ہے بسم اللہ حجامان الرحیم یہاں ماشاءاللہ چیپس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے کیچپ کے ساتھ یا سبز دھنیے کی چڑھنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ اپنے فرینڈز اور فراملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ